موسیقی ہیلو ہون آپ سبی کا اس بلاغ میں فریش سواغت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سوست ہیں خود سے ہیں اور اچھے ہیں ابھی مارننگ کا ٹائم ہے قریب سارے آٹھ نو ایسے بج رہا ہوگا میں ابھی مندیر سے آئی ہوں پوجہ کر کے بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ مندیر جاؤ پوجہ کروں کیونکہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگتا ہے مندیر جانے کے بعد اچھا لگتا ہے تو آج میں مندیر گئی بہت دنوں کے سوچنے کے بعد آج تھوڑا سا لیٹ تو ہو گیا ہے پریٹ فرس بنانے میں تو اب میں جلدی جلدی ادھر سارا کچھ کر لیتی ہوں پہلے میں ان کا فون کھالی تھا تو وہ اپنا میسیجر لگا دے رہی ہوں تاکہ میں تھوڑا سا کام بھی کر لوں تھوڑا سا دیکھ بھی لوں دونوں کام ایک ساتھ ہو جائے یہ ابھی فرنچ پائچ کٹر سے تمہاتر سملا مرچ کاتے ہیں کیونکہ میں تو کٹی نہیں پاتی ہوں پورا ہارڈ پڑتا ہے تو یہی کٹے ہیں تو اس کا میں اندر جو فسا ہوا رہتا ہے ہلکہ فلکہ پس جاتا ہے اس کو بھی میں نکال لے رہی ہوں اور اس کو دھونے کے لیے بیزین میں ڈال دے رہی ہوں اور ادھر جو بھی کام ہے میں جلدی جلدی کروں گی تاکہ میں جلدی سے بنا کر سبھی لوگوں کو بریفرسٹ جلدی سے کرا دوں اور ٹائم پے آج میں اتھپم بنانے والی ہوں تو سارا چیز تو ریڈی ہے تو میں جلدی سے بنا لیتی ہوں اتھپم بننے میں زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں ہے اور ایک طرف میں ڈال بھی بیٹھا دی تھی ڈال تو اب ہو گیا ہے تو اسی طرف میں چاول بھی بیٹھا دی رہی ہوں پاکی میں لنچ بھی ساتھ میں بنا لو اتنا جھنجھٹ نہ کرنا پڑے اور ایک ساتھ سارا کام ہو جائے بریفرسٹ لنچ پھر الگ سے ٹائم نکال کر بنانے نہیں پاؤں گی تھوڑا سا تھکا تھکا بھی لگ رہا ہے ابھی کیونکہ صبح اٹھنے کے بعد تھوڑا سا کام زیادہ ہو گیا جھاڑو پوچھا جلدی جلدی میں کی جھاڑو دینے کے لیے دی جی تو آتی ہیں پر آج مندر جانا تھا اس وجہ سے میں صبح اٹھ کر صبح ہی جلدی سے دے دی تاکہ میں پوچھا یہاں پہ کر سکوں کیونکہ بینا جھاڑو پوچھا کا پوچھا کرتے بنے گا نہیں اس لئے کرنا پڑا تو تھوڑا سا کام زیادہ پڑ گیا ہے مندر گئی ہوں تو چلنا بھی پڑا تو تھک تو گئی ہوں پر اب بریفرسٹ بھی بنانا ہے تو میں بیٹھ کر ابھی بنا رہی ہوں کیونکہ کھڑا ہونے کا بلکل ہی من نہیں کر رہا تھا اب ہلکا فلکا کچن میں ہوں تو کھڑا تو رہنا پڑے گا پر بیٹھ کر ایسے بناوں گی تو تھوڑا سا پیل کو بھی آرام ملے گا اور جیسے جیسے میں اتھپم مناتے جاؤں گی ویسے ویسے سب کو دیتے جاؤں گی کیونکہ اتھپم گرم گرم ہی اچھا لگتا ہے کچھ کھانا ایسا ہوتا ہے جو گرم کھانے میں ہی اچھا لگتا ہے تو ایک اور نکلنے کے بعد میں پاپا کو دے دوں گی اور پاپا کے کھانے کے بعد ان لوگ دونوں بھی کھا لیں گے تو میرا ایدھر کا کام جلدی ختم ہو جائے گا اب ہو گیا ہے سام کا ٹائم قریب چھے ایسے بج رہا ہوگا نہانے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ گیا ابھی میں دیا دکھانے کے لئے آئی ہوں سام کر دیا میں نہا کر ہی دکھاتی ہوں ایسے میں دکھاتی نہیں ہوں تو نہانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو جلدی سے میں دیا بھی دکھا لیتی ہوں کیونکہ اب دیا کا ٹائم بھی رکل رہا ہے اور ناستہ بنانے کے بعد کچھ ایسا کرنے کا من نہیں کیا تو میں پورا دین آج آرام کی ہوں کیونکہ صبح بھی کام ہو گیا تھا تو کمر یہ سب درد ہونے لگا تھا اس وجہ سے میں آرام کرنے کے لئے تھوڑا سا رک گئی کچھ بھی کام نہیں کری پھر زیادہ کام کر لوں گی تو میں دینر بھی نہیں بنانے پاؤں گی اس وجہ سے میں تھوڑا آرام کر لی تاکہ میں بھی تھوڑا سا ٹھیک رہ سکوں کیونکہ سونا کو بھی کرنا ہے میں ٹھیک نہیں رہوں گی تو پھر میں سونا کو نہیں کرنے پاؤں گی دیا دکھا کر اب میں آ گئی ہوں چائے بنانے کے لئے چائے تو ایسے بنا ہوا ہے پاپا پی لئے ہیں پہلے ہی آج پاپا چائے پی لئے ابھی ہم لوگ نہیں پیئے ہیں تو ہم لوگوں کا تھوڑا سا بنانا ہے اور ساتھ میں سونا کا کھانا بھی تیار کرنا ہے کیونکہ ابھی وہ کھایا نہیں ہے یہی کیے کی سب ابھی کھا کے ہے تو میں جلدی سے اس کا کھانا فلا دیتی ہوں تاکہ ہم لوگوں کا جیسی چائے ختم ہو میں اس کو کھانا کھلا دوں گے ابھی وہ کھانا کھا کے باہر گھومنے کے لئے گیا ہے تو میں ڈینر بنانے سے پہلے جو بھی ادھر کا کام ہے وہ کر لیتی ہوں نہیں تو پھر میں کیچن میں گھوسوں گی تو ادھر کا کام ایسی پڑا ہوا ارد جائے گا کھانا کے علاوہ تو ویسے کچھ ایکسٹرہ کام ہوتا نہیں ہے تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو کپڑا فل کرنا کپڑا ٹھیک کر دینا بیٹھ ٹھیک کر دینا یہی سب میں کرتی ہوں تو سوچ رہی ہوں کہ پہلے میں یہی کام کر دوں پھر کیچن میں جاؤں گی تو مرنے ہی کرے گا اور یہ صبح کر ڈالا ہوا کپڑا ہے جو کی سکھا نہیں ہے تو میں ایک آگ دو کپڑا جو سک گیا ہے اس کو اٹھا لیتی ہوں سونا کا ہینگر ہے اس کو میں ادھر ٹانگ دے رہی ہوں کیونکہ رات کے ٹائم میں سونا کا کپڑا یہاں پہ رہتا نہیں ہے اس کو میں اندر کر دیتی ہوں تو سونے سے پہلے میں اندر لے جاؤں گی ابھی اس کو یہی پہ چھوڑ دیتی ہوں اور جو بھی کپڑا ہے اس کو میں پلٹ دیتی ہوں تاکہ رات بھر میں اچھے سے سوک جائے ادھر کپڑا کا تو ہو گیا میں تھوڑی دیر یہاں پہ رہی تو اب میں جاتی ہوں تھوڑا سا روم کو بھی ٹھیک کر لیتی ہوں کیونکہ روم پورا بکھرا پڑا ہوا ہے جیسے تیسے ہے صبح کے ٹائم ٹھیک کرتی ہوں آج کل میں صبح بھی ٹھیک کر دیتی ہوں اور پھر دن بھر میں ویسی ہو جاتا ہے تو پھر سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے رات میں کیونکہ اب دن بھر سونا اس پر کچھ نہ کچھ ہی راتے رہتا ہے جو کی اچھا نہیں لگتا ہے سونے میں اور ایک دن بیچ کر کے چادر بھی دھو دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ساف رہے میں چادر تو بھی چھا لی کپڑا بھی پورا ٹھیک کر لی ہوں ان کا کپڑا پورا بکھر گیا تھا وہ بھی میں ٹھیک کر لی اب میں تھوڑا سا آرام کروں گی اس کے بعد پھر جاؤں گی ڈینر بنانے کے لیے ابھی سونا بھی گھوم کر آ گیا ہے تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا کیلے ابھی ان لوگ باہر گہتے تو میں ابھی آئسکریم منگوائی کیونکہ ابھی آئسکریم کھانے کا من ہو رہا تھا تھوڑا تھنڈا کم ہوتا ہے اور گرمی آنے والا ہوتا ہے اس ٹائم آئسکریم کھانے کا ایک الگی مجا ہے تو آئسکریم میں منگائی اور ابھی میں کھا رہی ہوں اس کے بعد ہی جاؤں گی ڈینر بنانے اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک شیور کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلوگ کو دیکھ رہے وہ چینل کو سبسکرائب شیور کریں سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے میں ہمیشہ اسی طرح کا بلوگ مناتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی سیئر کریں چلی ہم میں اس بلوگ کو یہیں پہ لاشٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ